بسم اللہ الرحمن الرحیم مشرق نمبر چوبیس ٹائگر ہز کا ٹائگر دی گئی سوالات کی جوابات لکھئے سوال نمبر ایک لالک جان کے نانا نے ان کا نام دو ہٹ کیوں رکھا جواب گلگت ولدستان کی مقام سبان میں خطرناک تلپان کو دو ہٹ کہا جاتا ہے اس وجہ سے لالک جان کے نانا نے ان کا نام دو ہٹ رکھا سوال نمبر دو سپاہی نے لالک جان سے کیا کہا جواب سپاہی نے لالک جان سے کہا کہ سبیدار سب کہہ رہے کہ آپ تم آرام کر لو سوال نمبر تین ٹائگر ہز بہارت کیلئے کیوں اہمتہ جواب ٹائگر ہز بہارت کیلئے اس لئے اہمتہ کہ بہارت اسے راستے کے ذریعے پاکستان کی دفاعی حد پر حملہ کرتا آ رہا تھا سوال نمبر چار سبیدار نے اپنے ساتھیوں کو اکٹا کر کی کیا کہا جواب سبیدار نے اپنے ساتھیوں کو اکٹا کر کی کہا ساتھیوں اگر سورج دلو ہونے سے قبل بہارتی پھوچ کی راستے میں بہرودی سرنگی بیچھا دی جائے دو دشمن پش قدمی کے قابل نہیں رہے گا سوال نمبر پانچ حوالدار لالک جان کیسے شہید ہوئے جواب ساتھ جولائی کو دشمن نے لالک جان کے پوست پر توب خانے سے گولہ بارے کی جس میں لالک جان شدید زخمی ہو گئی لالک جان نے دشمن کی حملے کو ناکام تو بنا دیا لیکن وہ سخوں کتاب نلاتی ہوئی شہید ہو گئے سوال نمبر چی دی گئے واحد الفاظ کی جمع اور جمع کی واحد عربی قائدی کی متابق بنائیے جواب فریق فریقین عمل عامال شجر اشجار حرم حرمین امت امم امت سمر اسمار افق آفاق خزانہ خزائن خزانے سوال نمبر ست دی گئے الفاظ میں سے محاوری اور روزمرہ الگ الگ کرے اور انہیں جملوں میں اس طرح استعمال کرے کہ ان کا محبوم واضح ہو جائے جواب دل سے اتر جانا اسلم کی بدخلاقی کی وجہ سے وہ میری دل سے اتر گیا ہے دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے ہی دیکھتے تمام لوگ چلے گئیں شیخی بگارنا شیخی بگارنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سر پر اٹھانا چھٹی کے دن بچے گروہ میں آسمان سر پر اٹھاتے ہیں روزمرہ روٹی کائی اسلم نے روٹی کائی اور چلا گیا دس بیس دس بیس لڑکے بس میں سوار ہو گئے سوال نمبر اٹھ جی گئی بارت توجہ سے پڑھئے اور سوالات کے جوابات لکھئے بارت شیدید سردی کا موسم تھا اور تیز بارش ہو رہی تھی ایک صاحب اپنے کمرے میں دکھے بیٹے تھے صاحب کے ساتھ والے کمرے میں نوکر بھی اپنے بیسر میں بیٹا آرام کر رہا تھا انہوں نے اپنے نوکر کو آواز دی اور کہا باہر دیکھو بارش رک گئی یا اب بھی جاری ہے نوکر سردی کے مارے سکڑ رہا تھا اس کا باہر نکلنے کو جینا چاہا وہ وہی بیٹے بیٹے بولا صاحب ابھی بارش ہو رہی ہے صاحب بولے تم تو باہر گئی ہی نہیں تو کیوں کر کہہ دیا کہ بارش ہو رہی ہے نوکر نے جواب دیا صاحب ابھی ابھی بیگی بلی اندر آئی تھی مجھے اس سے پتا چلا ہے کہ بارش ہو رہی ہے صاحب کمرے میں کیوں دکھے بیٹے تھے شدید سردک کا محاسمتہ اور تیز بارش ہو رہی تھی اس لئے صاحب کمرے میں دکھے بیٹے تھے صاحب نے کیا معلوم کرنے کے لیے نوکر کو آواز دی جواب صاحب نے یہ معلوم کرنے کے لیے نوکر کو آواز دی تھی کہ بارش رک گئی ہے یا جاری ہے سوال نمبر تین بیگی بلی کا مفہم بتائیے جواب بیگی بلک ایک محاورہ ہے جس کا مفہوم ہے ظاہر میں مسکین مگر اصل میں شریف یا تب جانا یا باباتن شیر بظاہر شریف سبق کی مطابق لکر بتائیے کہ یہ جملے کس نے کہی تھے دادا جان ہمارے ملک میں کون کون سے قومی ادارے کام کر رہے ہیں اسد پوری ملک سے لوگ اپنے نمائنے چنکر قومی ساملے میں بیجتے ہیں دادا جان دادا جان کیا فولیس بھی قومی ادارہ ہے روزہ ہمارے بہادر افواج ہمارے ملک کی سارا دکی باتت کرتی ہے سارا عدل یعبی اہم قومی ادارہ ہے اس پر بھی توڑی روشنی ڈالیے عائشہ قرسین میں دے گئے الفاظ کی معنی لغت میں سے تلاش کر کے خالی جگہ میں لکھیے اور عبارت مکمل کریں عجائب گروں کا شمال بھی قومی اداروں میں ہوتا ہے عجائب گر ہمیں قدیم تہذیب و تمدن اور ثقافت سے متعارف واقف کرانے کا ایک وسیلہ ذریعہ ہے لاہور کے عجائب گر کو ایک اہم قومی ادارے کا حیثیت ترجہ حاصل ہے علاوہ یعزے مزید برعہ کتب خانے بھی ہمارے قومی ادارے ہیں جو علم و عدب کے خزانوں کی ٹکانہ مرکز ہوتے ہیں یہاں باز کچھ کتب تو اتنے نایاب ناقابل حصول ہوتے ہیں جو سب خاص خاص کتب خانوں میں ہی ملتی ہے علم کے طلب جس تو جو رکھنے والے یہاں جاتے ہیں اور اپنے علمے پیاس بجاتے ہیں نمائے کی گئے علم پاس کی متعداد لکھ کر جملے مکمل کرے سورج مشرق سے طلوع ہوتا اور مغرب میں غروب ہوتا ہے ہر اور جیت کے علقہ حصہ ہوتے ہیں قومی ادارے ملکی ترقی اور دنزلی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں بھری فوج زمینی حدود کی اور بھری فوج سمندری حدود کی بزد کا پریزہ سر انجام دیتی ہے معاشرے میں امن و امان کے عدم موجود کی انتشار پیلانی کا باعث بنتی ہے موسیقی